میں ایکو سسٹم کے دو چھوٹے چھوٹے ادھارن آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایکو سسٹم کتنا جہریلہ ہے سب سے پہلا ادھارن پچھلے سال رام نومی کے دن ڈلی کے جہانگیر پوری میں رام نومی کے جلس کے اوپر حملہ ہوتا ہے پتھراؤ ہوتا ہے ڈلی پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کو گولی لگتی ہے کئی لوگ اس پتھراؤں میں گھائل ہوتے ہیں نحتے رام سے وقت گھائل ہوتے ہیں ڈلی کی پولیس جہانگیر پوری کے کباری کو گرفتار کرتی ہے انسار نام کا کباری شام کو آٹھ بجے دلی کی پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے مہندر جی صبح نو بجے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں سپریم کورٹ میں دیش کے سب سے بڑے بڑے پانچ وکیل جہانگیر پوری کے کباری کے لیے چاکے کھڑے ہوتے ہیں شیم سے بھی زیادہ بیانک بات یہ ہے جو اس وقت ہم نے سوچی کہ یہ جہانگیر پوری کا کباری انسار پتھر چلانے والا اس کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل کہاں سے آ گئے اگر آپ اور ہم اپنا گھر بیچ کے بھی ان پانچ وکیل کو بارہ گھنٹے کے اندر سپریم کورٹ میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں اپوائنمنٹ بھی نہیں ملے گا ان وکیلوں سے بارہ گھنٹے کے اندر اپوائنمنٹ بھی نہیں ملے گا پیسہ تو ہو گئی نہیں پیسہ آ بھی گیا کہیں سے گھر بار بیچ کے تب بھی اپوائنمنٹ بھی نہیں ملے گا لیکن جہانگیر پوری کے کباری کے لیے دیش کے پانچ سب سے بڑے وکیل بارہ گھنٹے کے اندر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑے تھے تب ہم نے یہ سوچا کہ یہ کیسے سمبو ہے کیسے کون ہے وہ لوگ جو انسار کو اتنے بڑے بڑے وکیل دے رہے ہیں تو ایک نام سامنے آیا جمعیت علیمائے ہند جمعیت علیمائے ہند نے جہانگیر پوری کے انسار کے لیے دیش کے سب سے بڑے بڑے وکیل کھڑے کر دیئے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ جمعیت علیمائے ہند کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو پتہ لگا احمدہ پاد میں جو بم بلاسٹ ہوئے تھے آتنکوادی حملے ہوئے تھے جن آتنکوادی حملوں میں پولیس نے آتنکوادیوں کو نہ کیول پکڑا بلکہ سبوتوں کے ساتھ کوٹ میں لے جا کے ان کا گناہ ثابت کر کے سجا دلا دی چھتیس لوگوں کو ان چھتیس کے چھتیس لوگوں کا سجا یافتہ کنوٹیٹ ٹیرریسٹ آتنکوادیوں کا کیس لڑنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو جمعیت علیمائے ہند کر دی یعنی جو سنستہ آتنکوادیوں کا کیس آن ریکارڈ لڑ رہی ہے وہ اس سنستہ جانگیر پوری کے کباری انسار کا کیس لڑ رہی ہے یہ ایکو سسٹم ہے اور اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے بڑا سوچنے کا وشہ ہے آپ لوگ اس وچار کو یہاں سے لے کے جانا جمعیت علیمہ ہند کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے اس دیش میں حلال کا جو بھی پروڈکٹ اور حلال کے والے نون ویج پروڈکٹ نہیں ہے اگر آپ ابھی گوگل پر سرچ کریں گے تو حلال میں ویج نون ویج یہاں تک کی آپ کا یہ بین، پیپر، کوپی، بیلدنگ، عمارت، ریل ایسٹیک، فون ان سب تک کو حلال کے حلال کے سرٹیفکیشن کا جو بھی پیسہ جاتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ جمعیت علیمہ ہند کے پاس جاتا ہے یعنی کہ آپ اپنے بال کٹانے کے پیسے سے اپنی گردن کٹانے کی پیسے اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم اور دوسرا ایکزامپل دلی کے دنگوں کا دلی کے دنگوں میں شارک پتھان کی پوٹو آپ سب نے دیکھی ہوگی جو بندگ لے کے پولیس والے کے ماتے پہ بندگ لگا کے کھڑا تھا شارک پتھان دنیا کے پاس اس کی فوٹو تھی اس کا ویڈیو تھا اس کا نام تھا لیکن رات کو نو بجے پرائیم ٹائم پہ رویش کمار آتا ہے شارک پتھان کی فوٹو دکھاتا ہے اس کا ویڈیو دکھاتا ہے اور اس کا نام انراغ مشتہ بتاتا ہے جب دلی جل رہی تھی تب ہی طرح بڑا جھوٹ رات کو پرائیم ٹائم پہ ٹی وی پہ بولا جا رہا تھا اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم